ویلتم تو مائی یوٹیوب چینل کیونکہ اگزام میں کسی بھی چیپٹر کے مصنف یا شائر کا انٹرو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے سید احتشام حسین ان کا جنم 1912 میں اور ان کا انتقال 1972 میں ہوا پروفیسر سید احتشام حسین کی پیتائش قصبہ ماہل زلہ آزمگر یوپی میں ہوئی یعنی کی ان کا جنم قصبہ ماہل زلہ آزمگر کی یوپی میں ہوئی یہی سہنوں نے اپنے ابتدادی یعنی کی شروعاتی تعلیم حاصل کی اور عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے الہابات چلے گئے یہی ان کا انتقال ہوا احتشام حسین کا شمار اردو کے صفحے اول کے نقادوں میں ہوتا ہے یعنی کی آئے ان کو اردو کے سب سے اوپری نقادوں کے اندر ان کا نام شامل ہے وہ ایک ترقی پسند تحریک سے وابستہ رہے وہ کئی کتابوں کے مصنف تھے تنقیدی جائزے روایت اور بغاوت عدب اور سماج ذوقع عدب اور شعور افقار و مسائل اور اعتبار نظر ان کی اہم کتابیں ہیں یعنی کی ان کتابوں کو سید احتشام حسین نے لکھا ہے انہوں نے امریکہ اور یورپ کا ایک سفر نامہ بھی لکھا ہے انہوں نے بچوں کے لیے اردو کی کہانیاں بھی لکھی اسی کتاب میں اردو زبان اور عدب کی تاریخ تاریخ مختصر طور پر بہت ہی آسان اور دلچسپ انداز میں بیان کی گئی ہے اور یہ سبق جو کی اس کتاب میں ہے یہ سبق ان کی کتاب اردو کی کہانی سے لیا گیا ہے یعنی کی یہ سبق ان کے دوبارہ لکھی گئی کتاب ہے اس کتاب کے اندر سے اس سبق کو اس لیسن کو اس بک کے اندر ایٹ کیا گیا ہے اب سب سے پہلے اس سبق سے متعلق الفاظ معنی پڑھ کر بتاتی ہوں میں آپ کو اور آپ کو یہ سبھی الفاظ معنی لرن بھی کرنے ہیں دیش ہوتا ہے ملک یا فردیس پراکرت یعنی کی عوامی بولی عام بولچال کی زبان قبیلہ کہتے ہیں گرہو کو تو سبھی الفاظ معنی ذہن کے اندر بٹھا لو اور اپنی برٹ پاور کو بڑھانا ہے اب سبق کا خلاصہ سمجھانے جا رہی ہوں دھیان سے سنیں گی کیونکہ ایکزام میں کسی بھی سبق کا خلاصہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ہندوستان ایک ایسا لمبا چوڑا ملک ہے جس میں اوچے پہاڑ گہری ندیاں دریا بھی ہیں اور ریگستان بھی ہیں یہاں کہیں بنجر زمین ہے تو دوسری طرف سونا اگلتی مٹی بھی یہاں مختلف یعنی کی کئی پرکار کے رنگ با نسل کے لوگ رہتے ہیں جو چھوٹے بڑے کت کے ہیں تو دوسری طرف خوبصورت اور بدصورت بھی اس ہندوستان میں آج بھی جنگلوں کی طرح زندگی بسر کرنے والے بھی ہیں اور بڑے بڑے شہروں میں محضب پڑے لکھے لوگ بھی یہ لوگ مختلف زبانے اور بولیاں بولتے ہیں ہمارے اس دیس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے آباو ازتاد پانچ ہزار سال پہلے یہاں آ کر بسے اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں تھوڑے ہی دن ہوئے ہیں چنانچہ ہمارا ملک بھات بھات یعنی کی الگ الگ ٹائپ کے رنگ و نسل مختلف بولیوں اور زبانوں کے بولنے والوں سے مل جل کر ایک بڑا ملک بن گیا ہے ہم جانتے ہیں کہ پہلے زیادہ تر لوگ بہشیوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے بسر یعنی کی گزارتے تھے جانوروں کا شکار کرتے درختوں کے پھل پتے اور جڑھ کھا کر پیٹ بھڑتے تھے ان میں سے کچھ لوگ یہاں بھی پہنچے ان کی نسل کے لوگ بنگال بھیار چھوٹا ناکپور اور وندی آچل کے پہاڑی پہاڑوں کے قریب پائے جاتے ہیں وہ جو زبان بولتے تھے وہ آج بھی الگ ہے ان میں سے کول اور منڈا قبیلے مشہور ہیں ان کے ہزار ڈیڑھ ہزار برس کے بعد پسچم کی طرف سے ڈراویٹ لوگ آئے وہ لوگ ڈراویٹ تھے آج بھی مدراز آندر پردیش اور کیریل میں یہی لوگ آباد ہیں تامل تیلگوں انہی لوگوں کی زبانیں ہیں ایران چین اور ترکستان میں ایک اور قوم بستی تھی جسے عام طور پر تاریخ میں آریے کہا جاتا ہے یہ لوگ خوبصورت اور بہادر تھے گھوڑے سے کام لینا اور کھیتی کرنا جانتے تھے الگ بھاگ لگ بھاگ ساڑھے تین ہزار سال پہلے یہ ہندوستان آئے اور انہوں نے یہاں کی پرانے بسنے والوں کو ہرا کر اتری بھارت میں بز گئے یہ لوگ جو زبانیں بولتے تھے اسے آریے ہی کہتے ہیں اس زبان میں بہت سی نظمیں بھجن اور گیت لکھے سنسکریت یونانی جرمن پرانے زمانے کی فارسی اور یورپ کی کئی زبانیں اسی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں سنسکریت ہندوستان میں بسنے والے آریوں کی زبان تھی تمام لوگ سنسکریت نہیں بول سکتے تھے پرانے بسنے والے اپنی پرانی بولیاں بولتے یا ملی جولی زبانیں اس طرح آہستہ آہستہ سنسکریت اوچی ذات کے برہمنوں کی زبان بن گئی عام لوگ پراکرتک بولتے تھے یعنی کی نیچرل بھاشا بولتے تھے سنسکریت نہیں بولتے تھے یہ عوامی زبانیں تھی اور الگ الگ علاقوں کی الگ الگ پراکرتیاں تھی جب بودھمت کا اروج ہوا تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سادھوں اور سنتوں نے عام لوگوں پر اثر ڈالنے کے لیے پراکرتوں میں ہی گیت اور بھجن لکھے اور دھرم کرم کی باتیں کی اتری بھارت میں جو پراکرتک بولی جاتی تھی اسے شور سینی کہتے تھے اس سے وہ بھاشایں پیدا ہوئیں جنہیں ہندی ہندو اور اردو کہتے ہیں بنگالی مراتھی گجراتی پنجابی سندھی آسامی اور آریائے بھی نئی آریائی زبانیں ہیں ایک ہزار سال سے جو نئی زبانیں ہندوستان میں بولی جانے لگی ان میں ایک اردو ہے یہ زبان بھی باہر سے نہیں آئی یہیں پیدا ہوئی ہے لوگوں نے اسے ترقی دی یہ زبان اگر کہیں دوسرے ملک میں بھی بولی جائے گی تو وہاں کی زبان نہیں بن جائے گی یہ ہندوستانی ہی رہے گی تو یہاں سے میں نے آپ کو سبق کا خلاصہ پڑھ کر بتا دیا ہے ویڈیو کو کئی بار ریپیٹ کر کے دیکھیں گے اور اپنے پاس سے بھی آپ اس کو ایزی لی بنا کر لکھ سکتے ہیں اب اس سبق سے متعلق ٹیکس بک کے کوشن آنسر سمجھاؤں گی میں آپ کو سوال نمبر ایک ہندوستان کی خاصیت کیا ہے یعنی کی خاصیت کیا ہے تو جواب لکھ دیں گے ہندوستان ایک لمبا چوڑا دیش ہے جس میں کہیں اوچے پہاڑ کہیں گہری ندیاں ہیں کہیں ریگستان کہیں زمین زرخیز ہے اور کہیں بنجر ہے یہاں گورے کالے لمبے چوڑے اور چھوٹے قد والے لوگ بستے ہیں بدصورت اور خوبصورت بھی جنگلوں کی طرح زندگی بسر کرنے والے لوگ بھی ہیں اور شہروں میں بھی لوگ بستے ہیں اس دیش میں طرح طرح کی بولیاں اور زبانیں بولنے والے لوگ اور عجیب عجیب ڈھنگ کی قومیں بستی ہیں سوال نمبر دو ہندوستان کی قبائلی نسلوں کے نام کیا ہے تو جواب میں لکھ دیں گے کول اور مینڈا مشہور قبائلی نسلوں کے لوگوں کے علاوہ دیگر قبائلی نسلوں کے لوگ لوگ یہاں پر رہتے ہیں سوال نمبر تین دراویٹ کون سی زبانیں بولتے ہیں جواب میں لکھیں گے دراویٹ تمیل تیلگو زبانیں بولتے ہیں سنسکریت کس زبان کی شاق ہے تو جواب میں لکھیں گے سنسکریت آریائی زبان کی ایک شاق ہے سوال نمبر پاچ اتر بھارت میں کون سی پراکرتی بولی جاتی تھی جواب لکھیں گے اتر بھارت میں بولی جانے والی پراکرتی کو شور سینی کہتے ہیں سوال نمبر چھے ہند آریائی زبانیں کون سی ہیں جواب میں لکھیں گے بنگالی مراتھی گجراتی پنجابی سندھی آسامی اور اڑیا ہند آریائی زبانیں ہیں سوال نمبر سات اردو کہاں پیدا ہوئی اور کس زبان سے نکلی ہے جواب میں لکھیں گے اتری بھارت شمالی ہندوستان میں جو پراکرتی بولی جاتی تھی اسے شور سینی کہتے ہیں اور اسی شور سینی سے اردو پیدا ہوئی اب میں نے آپ کو ٹیکس بک کے کوشن آنسر تو سمجھا دیا ہیں اب دوسری بات یہاں پر کیا دھیان رکھنے ہیں جیسے کہ اگزام کے اندر کوئی پیسی جائے ابھی میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گی تو آپ کو اس پیسی سے ریلیٹڈ کچھ کوشن آنسر کچھ کوشن کے آنسر دینے ہوں گے پر یہاں پر اگر اگزام میں پیسیج نہیں آیا جو کوشن آنسر میں کرواؤں گی آپ کو تو وہ ایڈیشنل کوشن آنسر کے اندر ایڈ ہو جائیں گے تو پیسیج کو دھیان سے سنیں گے یہ تانہ بانہ کٹھن ہے کہ پانچ ہزار سال پہلے کون لوگ بستے تھے مگر اب بہت سے لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ اس زمانے سے یہاں دور دور کے لوگ آنے لگے اتنا سمجھ لینا کچھ مشکل نہیں ہے کہ پہلے دنیا کے زیادہ تر لوگ وحشیوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے اور کھانے پینے کی کھوج میں چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں مارے مارے پھرتے تھے جانوروں کا شکار کرتے یا درختوں کے پھل پتے اور جڑ کھا کر پیٹ پھرتے تھے ان میں سے کچھ لوگ یہاں بھی پہنچے اور ان کی نسل کے لوگ اب بھی بنگال بیہار چھوٹا ناکپور وندیا چل کے پہاڑوں کے قریب پائے جاتے ہیں وہ جو زبان بولتے تھے وہ آج بھی الگ ہیں ان میں سے کول اور مینڈا قبیلے مشہور ہیں اور اپنی بولیاں بولتے ہیں یہ بادیات رکھنا چاہیے کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو کوئی بولی بولتی نہ ہو یعنی کہ کوئی لینگویج نہ بولتی ہو یہی بات تم انسانوں میں ملتی ہے ان کے ہزار ڈیڑھ ہزار برس کے بعد دراویٹ لوگ پسچم کی طرف سے آئے وہ لوگ جنہیں دراویٹ کہا جاتا ہے یہاں انہوں نے خوب ترقی کی آج بھی مدرس محسور آندر پردیش اور کیرل میں یہی لوگ آباد ہیں تم نے تعمل تیلگو زبانوں کے نام سنے ہوں گے یہ انہی لوگوں کی زبانیں ہیں تو میں نے یہاں سے آپ کو پیسیج کو پڑھ کر سنا دیا ہے اب اس پیسیج سے ریلیٹڈ کچھ کوشن آنسر بھی دیکھ لیتے ہیں اس سے آپ کے ایڈیشنل کوشنز کی بھی تیاری ہو جائے گی سوال نمبر ایک پہلے دنیا میں لوگ کس طرح زندگی بسر کرتے تھے جواب میں لکھیں گے پہلے دنیا کے زیادہ تر لوگ پہشیوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے اور کھانے پینے کی خوج میں چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں مارے مارے پھرتے تھے سوال نمبر دو پہلے لوگ کس طرح پیٹ بھرتے تھے تو جواب لکھیں گے پہلے لوگ جانوروں کا شکار کرتے یا درختوں کے پھل پتے اور جڑ کھا کر پیٹ بھرتے تھے سوال نمبر 3 کول اور مینڈا قبیلے کے لوگ کس علاقے میں بستے ہیں تو جواب میں لکھیں گے بنگال بیہار چھوٹا ناکپور اور وندیاجل کے پہلوں کے قریب کول اور مینڈا قبیلے کے لوگ بسے ہوتے ہیں سوال نمبر 4 بھارت کے پسچم کی طرف سے کون لوگ آئے بھارت کے پسچم کی طرف سے درابر لوگ آ کر بسے سوال پانچ تمیل اور تیلگو کن لوگوں کی زبانے ہیں تو جواب میں لکھیں گے تمیل اور تیلگو درابر لوگوں کی زبانے ہیں اب ایسے ہی سیکنڈ پیسیج بھی پڑھ کر سناتی ہوں اور پھر اس سے آپ کے ایڈیشنل کوشنز کی پریپریشن ہو جائے گی یہ تو تھا ہندوستان کا حال بہار ایران چین اور ترکستان وغیرہ میں ایک اور قوم جسے عام طور سے تاریخ میں آریا کہا جاتا ہے ترقی کر رہی تھی یہ لوگ بہدر تھے اچھی شکل رکھتے تھے گھوڑے سے کام لینا اور کھیتی کرنا جانتے تھے کوئی ساڑھے تین ہزار برس ہوئے یہ لوگ ہندوستان میں آئے انہوں نے یہاں کے پرانے بسنے والوں کو ہرا کر اتری بھارت میں اپنا راج قائم کیا ان لوگوں نے بہت سی نظمیں بھجن اور گیت لکھے یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ لوگ جو زبان بولتے تھے اسے آریای زبان کہتے ہیں سنسکریت بھی اسی کی ایک شاہ ہے یونانی جرمنی یونانی جرمن پرانے زمانے کی فارسی اور یورپ کی کئی زبانیں اسی خندن سے تعلق رکھتی ہیں اور جب تم آگے بڑھ کر ان زبانوں کو پڑھو گے تو معلوم ہوگا کہ سب ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں زبانوں کی کہانی بڑی لمبی ہے مزے دار ہیں مگر یہاں اس کے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے بس یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سنسکریت انہیں ہندوستانی آریوں کی زبان تھی تمام لوگ سنسکریت نہیں بول سکتے تھے یہاں پرانے بسے بسنے والے یا تو اپنی بولیاں بولتے یا ملی جلی زبانیں دھیرے دھیرے یہ ہوا کی سنسکریت اوچی ذات کے ہندووں کی زبان ہو کر رہ گئی عام لوگ اس سے دور ہو گئے یہ لوگ جو زبانیں بولتے تھے ان کو پراکرٹک کہتے ہیں پراکرٹک ایک زبان نہیں تھی بلکہ الگ الگ علاقوں کی الگ الگ پراکرتیاں پراکرتے تھی اب یہاں سے میں نے آپ کو پیسس پڑھ کر سنا دیا ہے اب اس کے کوشن آنسر ایک بار پڑھ کے بتاتی ہوں آریہ قوم نے کن ممالک میں ترقی کی جواب میں لکھیں گے تاریخ کے مطابق ایران چین اور ترکستان وغیرہ میں آریہ قوم نے ترقی کی سوال نمبر دو آریہ لوگ کیسے تھے اور یہ کیا کام جانتے تھے جواب میں لکھیں گے آریہ لوگ بہادور اچھی شکل والے لوگ تھے یہ گھوڑے پر گھوڑے سے کام لینا اور کھیتی کرنا جانتے تھے سوال نمبر تین آریہ ہندوستان میں آئے تو انہوں نے کیا کیا تو جواب میں لکھیں گے آریہ ہندوستان آئے تو انہوں نے یہاں کے پرانے بسنے والوں کو ہرا کر اتری بھارت میں اپنا راج قائم کیا ان لوگوں نے بہت سی نظمیں بھجن اور گیت لکھے سوال چار سنسکریت کن لوگوں کی زبان تھی جواب میں لکھیں گے سنسکریت ہندوستان میں بسنے والی آریوں کی زبان تھی سوال پاچ ہندوستان میں پہلے عام لوگ جو زبانیں بولتے تھے انہیں کیا کہتے ہیں جواب میں لکھیں گے عام لوگ سنسکرٹ نہیں بولتے تھے وہ جو زبانیں بولتے ہیں انہیں پراکرت کہتے ہیں اور پراکرت ایک زبان نہیں تھی بلکہ الگ الگ علاقوں کی الگ الگ پراکرتے تھی تو یہاں سے یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے اب اگر آپ کو یہ ویڈیو آپ کے لیے یوسفل لگتی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو اپنے فرنس کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے تاکہ ان کا بھی پائدہ ہو اور لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے